بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اور میرے ٹیم میمبرز کی طرف سے سب کو اسلام علیکم میرے عزیز حجاج اکرام جو لوگ بھی دوہزار تئیس میں ابھی حج کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں یہ ویڈیو ان سب کے لیے بہت ہی انفرمیٹیب ہونے والی ہے میں آپ کو کچھ ایسے گرمی سے بچنے کے طریقے بتاؤں گی جو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے ذہن سکپ ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ ٹائم آتا ہے گرمی کا اور ان پر جب ہم عمل کر لیں تو ہم بہت زیادہ مشکل سے بچ جاتے ہیں اس سے پہلے جی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے جزاک اللہ جی آگے نیکس چلتے ہیں 50 پلس ٹیمپریچر وہاں پر آل ٹیم رہتا ہے تو ایسا آپ نے کرنا ہے کہ وہاں پر نورملی کیا ہوتا ہے نمبر ون پر آپ کو میں بتاؤں کیونکہ آپ نے ایک ٹاول لے لینا ایک تولیا لے لینا یا پھر ایک صافہ ہوتا ہے جو مرد حضرات کے پاس اس کو نا جب بھی آپ نے مکہ سے اپنے ہوتل میں جانا ہے تو پھر اس کو بھگو گے پانی سے آپ زمزم سے بھگو گے آپ نے اپنے سر میں ڈال لینا ہے اور وہ یہ ہوگا کہ ڈریکٹ ہیٹ آپ کے سر پر نہیں آنے دے گا اور آپ کا سفر اتنے میں گزر جائے گا ایزیلی سفر گزر جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ حج کے وہ پانچ دن جو گزاریں گے اس میں آپ سر پر کوئی چیز لے نہیں سکتے وہ آپ کا سر جو ہے وہ خالی رہنا چاہیے تو ایسے میں آپ کو جو اس کا آلٹرنیٹ ہوگا وہ ہوگا امریلا امریلا آپ نے ان دنوں کے لیے لازمی رکھنی ہے جن دنوں میں آپ سر پر ڈریکٹ جو ہے کپڑا نہیں رکھ سکتے امریلا سے آپ کے اوپر سے جو ڈریکٹ ہیٹ آتی ہے نا وہ اس سے آپ بات جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ امریلا والا پوائنٹ بھی ذہن میں رکھئے گا اب آتے ہیں جی دوسرے پوائنٹ پر کہ آپ نے پانی والی بوتل ساتھ لازمی رکھنی ہے جب بھی جہاں بھی تھوڑی سی بھی آپ کو نڈھالی محسوس ہو چلتے چلتے تو فوراں سے اپنے پانی پی لینا ہے یہ تو سبی کو پتا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ آپ زمزم ہی رکھیں نارمل پانی وہاں کا کم سے کم یوز کریں بلکہ آپ جب اپنے حرم سے اپنے ہوتل میں آئیں کھانا کھانے بھی تو اپنے لیے بھڑی بوتل میں پانی لے آئیں تاکہ وہاں پر رہ کر بھی اگر آپ زمزم نہ پیا تو کیا پیا اس میں تو ویسے ہی بہت ماشاء اللہ اللہ نے شفاہ رکھی ہے نمبر تھری میں میں آپ کو کہوں گی بلکہ اسی کے پوائنٹ کا حصہ ہے کہ آپ پانی کے ساتھ ساتھ وہاں کی لسی کو انکلوڈ کریں وہاں کی جو لسی ہے لبن بہت زیادہ فیمس ہے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کیونکہ پاکستان لوگ بہت فرمائش کرتے ہیں اس لسی کی آپ جا رہے ہیں تو آپ نے وہ لازمی اپنے ضرور پینی ہے اور یہ گرمی سے بچنے کے لئے تو لسی بے حد اچھی اور وہ تو لسی ہے بھی بہت مزے کی ہوتی تو آپ نے وہ اپنے سوان میں ایڈ کر لینی ہے مطلب کہ وہ بھی گرمی سے بچاؤں کے لئے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے علامہ جی آپ نے سنگلاسز ضرور ساتھ لے کر جانی ہے کیونکہ آپ کے آنکھوں میں سیدھا سورج پڑتا ہے جب آپ مکہ سے اپنے ہوتل میں جا رہے ہوں یا پھر آپ کہیں بھی باہر نکلیں زیارتوں کے لئے بھی نکلیں تو وہ جو سورج ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں پڑتا ہے آپ کو سامنے نظر نہیں کچھ آتا تو پھر آپ نے اس سے بچنے کے لئے سنگلاسز لازمی ساتھ میں رکھنے ہیں بلکہ اگر آپ کو خود بھی دور کی آئی سیڈ ویک ہے تو آپ اپنی آئی سیڈ والی بھی ساتھ لازمی رکھیں جو نارمل اگر آپ یوز نہیں کرتے لیکن وہاں جانے کے لئے ضرور رکھیں کیونکہ دور سے اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے وہ آرہا ہے تو پھر آپ کو نظر آنا چاہیے تو وہ بھی کلاسز رکھیں اور سنگلاسز بھی لازمی رکھیں نیکسٹ آتے ہیں جی آپ کی ڈریسنگ پر کہ آپ نے جو ہے ڈارک کلر کی ڈریسنگ کام کرنی ہے کیونکہ وہ ہیٹ ابزورب کرتے ہیں ڈارک کلرز آپ نے کوشش کرنا ہے کہ لائٹ کلرز پہنے خاص طور پر جو آپ مسلی لڑکیاں جو ہیں بلیک آبایا یوز کرتی ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ بلیک آبایا بہت زیادہ ہیٹ ابزورب کرتا ہے تو کوشش کریں کہ وہ وائٹ آبایا یوز کر لیں یا پھر کوئی لائٹ کلر کا یوز کر لیں جو نماز چادریں یوز ہوتی ہیں وہ لائٹ انڈ آگ دونوں کلرز میں ملتی ہیں تو وہ بھی آپ لائٹ کلر کی ہی سلیکٹ کریں وہ کم ہیٹ ابزورب کرتے ہیں مزید جی مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ٹاول والے احرام خریدیں ٹاول والے احرام آپ کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ ابزورب کر لیتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں لٹھے والے احرام وہ یہ چیز نہیں کرتے بلکہ لٹھے والے احرام میں اگر پسینہ آ جائے تو اس سے آپ کا جسم نمائی نظر آنے لگ جاتا ہے تو اس کے برقس جو ہے وہ ٹاول والے احرام بیسٹ ہیں تو وہ خریدیں گرمی سے بچاؤ کے لیے ان کے لیے یوسفل رہیں گے نیکس جی لاسٹ آپ کو بڑی اہم ایک اور سجیشن دے رہی ہوں کہ آپ اپنے ساتھ جب احرام نکلیں وہ حج کے لیے نکلیں تو ساتھ میں او آر ایس لازمی لے جائیں کیونکہ وہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سن ہے نا وہ آپ کے اندر سے پانی ختم کر دیتا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے نمکی آنٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا جو او اگر آپ وہ نارمل پانی میں او آر ایس لگا پیتے رہیں گے تو وہ ساری کمی آپ کی جو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی تو آپ بے ہوشی سے بچیں گے چپکر آنے سے بچیں گے وہ ساری چیزوں سے آپ بچیں گے تو اپنے ساتھ ایک نہیں بلکہ کچھ ساتھ پیک او آر ایس کے لازمی رکھ لیں اور وہ بھی اپنے پانی کے ساتھ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو آپ کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کھانا دینے آئی ہیں جب میں آئی تھی تو آنٹی بلکیس نے اور کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیئے تھے کہ وہاں پہ پرندوں کو دانہ ڈال دیجئے گا تو ہم لوگ اپنی طرف سے اور باقی سب لوگوں کی طرف سے بھی ڈا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے